تدریس زبان اردو عزیز طلبہ بی اے ڈانرز الیمنٹری کے اس کورس میں اب سے ہم گفتگو کریں گے تدریس قواعد کے حوالے سے یعنی ہم دیکھیں گے کہ زبان اور اسپیشلی اردو زبان کے قواعد کی تدریس کس طریقے سے کروائی جاتی ہے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے قواعد ہوتے کیا ہیں یا قواعد اردو سے مراد کیا ہے تو قواعد اردو سے مراد زبان سے متعلق وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے بغیر میاری زبان کی تحصیل ممکن نہیں ہے یعنی جیسا کہ ہم کسی بھی علم کسی بھی فن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہرحال رولز انڈ ریگولیشنز کا متخاضی ہوتا ہے رولز انڈ ریگولیشنز کے بغیر قوانین کے بغیر کوئی بھی بات ترتیب میں نہیں آسکتی کوئی بھی فن اپنی آج کو نہیں پہنچ سکتا اسی طرح سے جب ہم لوگ تحصیل زبان یعنی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ابویسلی اصول و ضوابط کے بغیر ممکن نہیں ہے تو وہ اصول و ضوابط جو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں انہیں ہم قواعد کہتے ہیں یا لسانی قواعد بھی بس اوقات انہیں کہہ لیا جاتا ہے اب قواعد اردو کی بنیاد کس بات پر ہے یعنی قواعد جب ہم لوگ تیہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی کانسنٹریٹنگ پوائنٹ ہوتا کیا ہے اس پہ ہم بات اگر کریں تو اس پہ دو پوائنٹس ہیں ایک صرف اور دوسرا نہو بسیکلی لسانیات کی یہ دو مختلف شاخیں ہیں جنہیں ہم لوگ صرف اور نہو کہتے ہیں اگر ہم بات کریں صرف کی تو علم صرف سے مراد لفظی تشکیلات سے آگی دلانے والا علم ہے یعنی لفظی تشکیلات سے آگی لفظ کیسے بنتے ہیں لفظ کی مختلف صورتیں کون کونسی ہوتی ہیں بنیادی طور پر لفظ کی تشکیل لفظ کی تخریب لفظ کو بنانا لفظ کو توڑنا اور جوڑنا لفظ کس طرح سے مارز وجود میں آتے ہیں نئے لفظ کیسے بنایا جا سکتے ہیں ان سب کا علم علم صرف کہلاتا ہے اگر ہم بات کریں علم نحف کی تو علم نحف سے مراد جملے کے اجزاء اور جملاتی ترتیب سے آگی دلانے والا علم ہے یعنی ونس جب ہم لوگ لفظوں سے آگی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ جملاتی اجزاء کی بات کرتے ہیں پارٹس آف سینٹینسز کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پارٹس کو ہم کس طرح سے ترتیب لگائیں گے تو درست جملہ مارز وجود میں آئے گا اب صرف و نحف سے آگی حاصل کر لینے کے بعد اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ قوائد کی یا قوائد اردو کی امپورٹنس کیا ہے اہمیت کیا ہے یعنی جب تک آپ کو زبان کے اصول ازواب اس سے آگی نہیں ہوگی تب تک آپ عبور کی بات تو دور آپ زبان بولنے پر بھی صحیح معنوں میں قدرت حاصل کر نہیں سکتے تو صحیح زبان پر عبور ضروری ہے جب تک آپ قوائد نہیں جانیں گے تب تک آپ کو عبور حاصل نہیں ہوگا دوسرا ہے موثر بیان پر قدرت یعنی آپ کسی موضوع پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کسی موضوع کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آبویسلی آپ کو قوائد زبان سے آگی ضروری ہے تاکہ آپ ترتیب سے حسن کے ساتھ موثر انداز میں گفتگو کر سکیں تو بیان پر قدرت کے لیے بھی قوائد کا سیکھنا ضروری ہے اس کے بعد ہے ترکیب سازی اور جملہ سازی سے آگی یعنی جب ہم لوگ بولتے ہیں تو ہم لوگ مختلف مرکبات بولتے ہیں الفاظ کے مختلف جوڑے بولتے ہیں پھر ہم لوگ جملہ سازی کرتے ہیں اپنے جملوں کو بہتر انداز میں نکھارنے کی سمارنے کی سینچنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کو قوائد سے آگئی ہوتی ہے تو آپ کے جان لیتے ہیں کہ کس لفظ کو کس لفظ کے ساتھ جوڑا جائے گا جیسے مثال کے طور پر مرکبات جب آپ اردو میں بناتے ہیں تو ہمیں اصول کا اگر پتا ہوگا تو ہم یہ بات ذہن نشین رکھیں گے کہ آپ ہندی الفاظ کو انگریزی سے فور ڈائٹ میٹر نہیں ملا سکتے کیا ہندی الفاظ سے آپ عربی الفاظ کو نہیں ملا سکتے اس طرح سے جملہ سازی کی بات کی جائے تو یہٹ اگین کس طرح سے جملہ درست ہوگا کون سا جملہ صحیح تصور کیا جائے گا آپ کو تب ہی پتا لگے گا جب آپ قوائد کو جانیں گے پھر تفہیم معنی میں معاونت تفہیم معنی میں معاون ہوتی ہیں قوائد زبان کیونکہ آپ نے معنی سمجھنا ہے آپ کو زبان کا قائدہ پتا ہوگا زبان کے اصول کا پتا ہوگا تو آپ معنی کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے اور سب سے آخری بات ہے لسانی شعور کی بیداری انسان کو اگر معلوم ہو کہ زبان کیسے مارز وجود میں آتی ہے زبان کے قائدے کون سے ہوتے ہیں کون سے اصول و ضابط ہوتے ہیں تو اس سے جو لسانی شعور ایک لنگویسٹک سینس جو ڈیویلپ ہوتی ہے لنگویسٹک کانشیسنس جو ڈیویلپ ہوتی ہے وہ اس سے آپ ایک تو جو چیز بھی آپ پڑھتے ہیں جو چیز بھی آپ بولتے ہیں اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے دوسرا اس سے نئے معنی یا نئے اقدے بھی کھلتے ہیں سو قواعدے اردو کی اور قواعدے زبان کی یہ امپورٹنس ہے اگر ہم ان سے آگے حاصل کریں گے تو ہم بولنے لکھنے اور کہنے پر زیادہ بہتر انداز میں قادر ہو جائیں گے موسیقی